تو اب ہمیں پتہ چلا بھی جب میں آ رہا تھا ہی سرکار ایک دو دن میں مدرے سوچنہ آئوڈ کا بکیاپن نکال نہیں ہے بکیاپن اس لئے یہ نہیں تھا سوچنہ کا دکار نہیں ہے کہ کٹ کٹی نہ ہو تتہا ریٹائر جو نوکر شاہ دینوں نے پوری سرکار میں اتحا چار کیا ہے جو بھی غلط کام کیا ہے ان کو ریہیمیٹیشن کیا گیا آئوڈ میں سبیدہ ریا دی ہے لاغ بکی اور جو ان کو مینہ میرک کے سبیدہ نہ میرے ہر ریٹی آئیوڈ میں اپنے آویڈ اندھے جو یوک ہے اس کو میرک پر بنا دیا ہے سوچنہ کا دکار کانون جتنا سرکار کانون نے اتنی اس کو کٹنائی ہوئی ہے مدردش کی بہت بڑی آبادی ادھی اپنے حقوں سے بنچت ہے تو اس لئے کہ اس کے پاس سوچنہ نہیں ہے سوچنہ کا دکار کانون کی دھارہ چھتبیس ہی ہے کہ اس کانون میں راجی کے جمعہ داری ہے اپنے ناگریفوں کو پرشنشت کرے اور جابود کرے لیکن درباق ہے کہ وہ یہ نہیں کر رہی ہے سوچنہ کا دکار کانون درگا سیدھی کمیتہ نہ ہو تو میں شبرا جی سے آگے لے گوں نہیں 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 بہت کمیتہ نہیں میرا یہ کہنا ہے کہ جو آپ کے پاس کارجبہ جو آپ کے پاس رہیں گے میرا اور آپ کا سمال اچھا رہا ہے آپ جہاں بھی بلائیں گے آگ لگانے آنگا آگ لگاتا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ پاس مٹھا سمائے لوں گا آپ سے لیکن جس کانون میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کانون کے ساتھ یہ سرکار انڈیا ہے کر رہی ہے تو وہ تو دوشی کی تحاظ اس کو نہیں دے گا آپ لوگ بھی دوشی بنیں گے یہ اس کانون کے ساتھ یہ آپ لوگ نے انساب نہیں کیا تو پہلا کانون ہے کہ برٹیشرز کے بات شاشت سے جائے گا کیا کرتے ہو اور کیا نہیں کرتے ہو گریبی نے کہا دیلی نیشن کے جنگ کے آر ڈی آئی ہی اسی نیوز کروائی گئے بکاس کارے روجگار رہنڈی ہوئی نام ہم لوگ ریکارٹروں برشتہ چار دیکھ رہے ہیں جو درکشہ جو سلپنچ رہتا ہے کم پڑا لکھا رہتا ہے جس کو پرے کانونی پتا نرے گا میں اس پر درجلوں برشتہ چار کے معاملے چل رہے ہیں اور جو کلکٹر پڑھ نکی آتا ہے وہ گلیچٹ پایا آتا ہے چھنڈوڑا جنے کا کلکٹرٹ کا معاملہ ہی ہم نے پکڑا گیتی فاؤڑا کری گئے تیرہ چودہ کروڑ کے کلکٹر منبرگا کا لیڈر آٹی آئی کی سفر میں آپ کو مدد بتا رہا ہوں ابھی ہم نے اس کا موقع دیا ہے اس کلکٹر نے چودہ کروڑ کی خریدی کری چھنڈوڑا میں آتا ہے زندہ لگنے کے بعد گریبوں کی نام پر اس نے دکان چلائی اس پر جبلپل کی کوشت لکھا آرڈٹ نے ابھی ریپورٹ پکڑی ہے اس میں کہا ہے کہ کروڑوں کا غلط ڈھکٹان ہوا ہے کس کو جمعہ دارڈ سرائے گیا ہے اس ریپورٹ میں وہ سرمند جنگوں کی پورا قانون نہیں پتا ان کو دوشی بنا دیا جو پنڈ کی بیسی بیسی ساتھ ہے ان کو پلیٹ چھنڈ دے دی گئی جبکہ کلکٹر نریکہ کا لیڈر ہوتا ہے اسی کی اپنوے سے خرچہ ہوتا ہے اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ بیچارہ وہ جو ورگ تھا اس کو قانون کی پتہ نہیں تھی اور جس کو پتہ ہے وہ عادتن اپنے افراد کرتا ہے اور بھر سرکار پرتی نکتی پہ چلا جاتا ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سوچنا کا قانون سے نکیت کسیے مرک پریش میں آیوگ میں جو پرتنہ آئے ہیں پچھلے آٹھ برشوں میں کے بعد تیرہ ہزارہ پینے لگی ہیں اور ڈیرہ ہزار شکایتیں آئی ہیں مہاراست میں سوہ ہزارہ کاملہ بھوجی آٹھ سال میں مائیدان کا کے بعد دو پرتیشت ہے سوچنا آیوگ میں تو یہ کیا ہے تو اسی لیے کیونکہ آپ کو چانکاری سے پنچت رکھا جاتا ہے اور آپ سب پڑھے کہ لوگ بھی سوشن ادکار کو اپیوک نہیں کریں گے تو تیرہ ہزارہ پینے ہی نہیں کی اور بھرسٹا چال میں مدرش بھارت کے سرشش راجیوں میں سے ہے یہاں کی سرکار نے اے کرنے بھی آٹی آئے کے پرچانے سار میں ویڈیاپن میں خرچہ نہیں کیا ویڈیاپن میں خود کی بڑھوڑی ہورٹیں جبکی ایر پہ کہتا ہے پرچانے لیے کیندرگی تو چلیے ٹی پی میں بھی دکھتی ہے ردری دیا ویکاس کالیوں کا چھنوارا مدارن نہیں لیجیے بڑھوانی کہہ نہیں لیجیے بڑھوانی میں انسٹیگیشن ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے نوٹنگ کی مدوے سرکار کی میں اس لیے اس کو برمانکتہ سے کہہ رہا ہوں کی ایک ویڈنس کمیٹی ہے بھارے سرکار کی میں اس کا صدر سے ہوں میں نے یہ دیکھا کہ جیرام نمیریجی آتے ہیں وہ کہتا ہے میں جاج کراؤں گا آج سرکار میں کا الیکشن کا ٹائم ہے ایک آج نٹنگی کر دو تھوڑا بہت نشتہ چاہ بڑھا کر دو اس کو پکڑو چھوڑ دیں لوگ کو کلکٹر اور سیئو کو کوئی جمعیدار آس تک نہیں مارا گیا اس کے اترک کے لیے آپ دیکھیں تو لوگپال کی نٹی ہونی تھی وہ بن ریڈا ایکٹ کے تھا اب نے آٹی آئی سے پتہ دیا کہ لوگپال کیلئے جو لوگائی تھی سنٹنگ کی سنبھاگی سمیتھی ہے ان کے صدر سے جن کی عمر 65 کے قریب ہے ان کو کام دے دیا لوگپال لڑے گا ایکٹ کا ایک ویکٹی کے پاس چار جیلے ہو گئے وہ سنبھاگ کی مکھیالے میں بیٹھے گا اور گریب آدمی مندرے گا جو ملتور ہے وہ سوٹ ڈیڑھ سو کلومیٹر دور کر کے اس پر شکایت کرے گا کیسا لوگپال؟ اس لوگپال کو آس تک شکتی نہیں ملی ابھی سوٹ ڈیڑھ سوٹ ڈیڑھ سنٹنگ نے لوگپال کی لیٹر کو جاگت کیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نومبر سے ساوہ اپن میں بنا دیا شکتی تو دے دو نرے گا تب رشتہ جا اب چنام آنے والے کم اس کو شکتی ملے گی کم وہ جانچ کرے گا اور کم انوشلسہ کرے گا اس سوٹ ڈیڑھ سوٹ ڈیڑھ سوٹ ڈکھنان کے معاملے ہو آپ کے علاقے میں پاریویٹ سکریتی کے لیے جانسلوائی میں بھیدوا ہو چاہے ریت کے ٹھیکے ہو چاہے کو بڑے 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 بزنس پروجیکٹس ہو سب جگہ جو جانسلوائی ہوئے اس کی جانکاری نکالی ہے جانتا کو بتائیے سنٹنگ میں آرہا کہ کلیکٹیٹ میں جانسلوائی ہو جاتی ہے تو یہ سوچنا کا دیکھا ہے قانون مطمدش میں سب جانتے ہیں جان رکتا ہے لیکن کچھ بٹی بھرک ہوئے میں نے آپ کو جانکڑا بتا ہے تیرہ ایزار قیسی میں اور سب سے دکھا نہیں ہے کہ جنوں سے آر ٹی آئی کے اپیلے آتی ہیں بدلتر شراجی سوچنا آئی میں اور جیسے ہی آئے اور اس کو سکر کر کے فرمان جاری کرتا ہے سنوائی کا تو جاتر سمجھوتے کہ پرکن آرہا ہے ہاتھکاری لے کے آجاتا ہے کہ یہ صاحب وہ جو مانگ رہے تھے وہ جانکاری اب نہیں چاہتے ہمیں سرکار سے بات کریں جو جانکاری نہیں چاہتا ہو جائے بھاڑ میں آفیس کابی آپ ایویلیبل کرا دو سب کو جس نے جانکاری نہیں ہے اس کی آفیس کابی کارلے مہونی چاہیے بھائیاں نے بھی آئی ٹی آئی میں جانکاری مانگی ہے ان کو جو ملی ہے وہ ہمیں بھی پتا چلیں تو آر لائن اپ ویب سائٹ پر ڈالیے سوچنا کا عدیکار کانون میں ایماندار سوچنا آئیوں کی بھرتی ہو سرکار کہتی ہے جتنا فلم کریں تو اتھی دیر سے کانون کو آئیوک بنے گا آئیوک بنے گا اس کے بعد چنا ہو جائے گا تو بھرچہ جلدہ کرنی ہی ہوگا اور اپی لوگا میرا کرنی ہی ہوگا ہم نے مانگ کری ہے جیسے لوگ ادالت رکھتی ہے ویسی سوچنا کے عدیکار کے طرح تیرہ دیر ماملے یدی دس سوچنا ایکٹلی نکتے کے بعد سریں گے تو چھٹکیوں میں ہو جائیں گے ہر سنبال میں سنوائی کرو سوچنا کا عدیکار کی سوچنا کا عدیکار کانون کے بعد سرک کانون میں دینا ہے یا نہیں دینا ہے بات ختم اور یا یہ نہیں دینا ہے تو یہ دیکھ لو کہ بھارت کے سو رکشہ پتہ نہیں خطرہ ہو رہا ہے دو یا تین چھوٹے چھوٹے کانون ہیں اس کے لئے اب کوئی کانون نہیں ہے یہی بات سمجھنی ہوگی کہ جتنے چاہے وہ ہسپیٹلز کی ڈیتھ کے معاملے ہو دوائی خریدی کا معاملہ ہو اٹل جھوٹی بھجنی کی اپردتہ کی بات ہو سڑک نرمان کی بات ہو سارے معاملے سب کو پتہ ہے لیکن تتہاتمہ گلائی ہے نیڈیگیشن ایڈیٹیشن جو سر میں بھی کہتا ہوں اس پہ یہی سب کام آئے گا اپنی بات کو پرمانکتہ کے ساتھ کہیے اور ہم لوگ بھوپال میں ہیں آپ بتائیے بھوپال کی مکھیارے سے آپ کے سر کی کوئی جان جا رہی ہے ہم آپ کو دلوائیں آپ اپنی جلے کے سرطاری قانونوں میں نجا رکھیے کون کے آویدھن لگا رہا ہے بہت دربیوں کو رہا ہے پتہ تو تحید کیا لگا رہا ہے آپ کا بتا اور کوئی دیجئے ہم آپ کو آنکھ سے دیکھتے ہو نہیں یہ تو خیر میں آپ کو ابھی دیکھ رہا ہوں لیکن سوچنا کا رکار قانون جو بیوک کرے تو اس کی جانکاری کا ابھی بیوک کرے آنے والی اتحاس میں آنے والی پیلی ہیں یہ نہ گئے کتنا شکریشانی قانون آیا تھا لیکن مدرہ سو رہا تھا سونے والے کا مد بنیئے جگنے والے آپ بنیئے جانکاری یدی رہ گی تو آپ بھی باتوں میں دندار ہوتا ہے خاتمہ اگر رہے کی میڈیا اس کو لکھے گا آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں میڈیا میں اپنی باتوں کو اپنی میڈیا ٹرائل کرئیے اس کے بعد بھی یہ تھی سالیویشن میں کر گئے تو کورٹ جائیئے کورٹ میں بھی جیجز کی حالت خراب ہے ہم لوگ جنہی دیا چکر رہ رہا ہے کیا آر ٹی آئی کے فائل پوری قبلت ہے آر ٹی آئی کے ڈاکیمنٹس کے بعد کہاں سے نیڈا اپنے زیب میں آئے گا تو یہ سب جو ڈنبھیتہ ہے یہ لگائی ہے مہین آباد ورکاس میں پروپورشن کی بات ہو مہین آباد کے سواستی بات ہو نرے گا کی بات ہو رجیار کی ہو ابھی کس دن پہلے ہی آر ٹی آئی سے ہم نے پکڑ لیا مدردش میں ایک مہین سے مرے گا کہ مزدوروں کو بکتان ہی نہیں ہو رہا ہے ایک اپریل سے نئے 30 سال سے الیٹرونک پیمنٹ سسٹم ہوا ہے سب چھوپٹ ہو گیا 21 مہین تک کہ اگر مدردش میں 12 کروڑ کا بکتان ہوا